بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلیس یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ چینہ سیمنٹی موٹر بائک آپ کے سامنے ہے اس کی جگہ اگر ہنڈا سیڈی سیمنٹی ہو یا اس کی جگہ سی جی ون ٹو فیو ہو وہ بھی یہ جو اب ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے اس کے اوپر بھی اپلائے کر سکتے ہیں بٹ اب ہمارے پاس جو ہے وہ چینہ موٹر بائک ہے اور اس کے ہم چین کے متعلق آپ کو دوستو کے ساتھ میں نے ڈیٹیل دینی ہے بریفنگ کرنی ہے کہ اگر فار ایک زیمپل کہ ایک چین سپ راکٹ سیٹ ہے جس کی قیمت ہے دو ہزار روپے اور ایک چین ہے جس کی قیمت ہے چار سو سے پانچ سو روپے تو میرے خیال میں چار سو سے پانچ سو والا کام ہمارے لئے بیست ہے پندرہ سو روپے ہمارا بچتا ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے دوستو سب سے پہلے میں یہ چین کور کھول لوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ دوستو بتاتا ہوں دوستو جیسا کہ دیکھا ہے آپ نے دونوں بولٹ چین کور کے ہم نے کھول لیے ہیں اور اس کے پچھے ٹیوب لگی ہوئی ہے وہ بھی ہم اس کی نکال دیں گے اب یہ چین کور ہم نکال لیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم نے اس کا لاکھ کھول لینا ہے یہ چین کا لاکھ کلاس میرے پاس ہے اور ہم نے اس کو لاکھ کو بہر نکال لینا ہے کھول لینا ہے جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اوپر چھوٹی ایک لاکھ لگا ہوتا ہے پتری لگی ہوتی ہے وہ ہم نے لاکھ نکال لیتے ہیں اب ہم نے اسی سپورٹ پٹی نکال دی ہے یہ سپورٹ پٹی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ لاکھ کو یہ مضبوط رہنے دیں گی اس میں لچک نہیں آئے گی اب ہم اس کا چین لاکھ نکال لیں گے اب سپروکٹ کی پوزیشن دیکھیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے دوستو کہ اب ہم نے اس کی چین کو ریپلیس کر دینا ہے کیونکہ یہ چین کبھی اوپر کبھی نیچے چیک نہیں کیا میں ابھی آپ کو وہی ڈیٹیل بتا رہا ہوں کبھی اوپر کبھی نیچے اور چین کی کڑک کی آواز بھی آتی ہے جب موٹرو بائک کو چلاتے ہیں اس کا چین لاکھ ریپلیس بھی کر کے چیک کی ہے فرانٹ سپروکٹ کلٹی کر کے بھی چیک کی رہے لیکن کٹک کٹک کی آواز پھر بھی نہیں گئی اس کا حل کیا ہے کہ چین کے جو دوستو لنکھ ہوتے ہیں جو کہ اب یہ لاکھ ہے لاکھ کو ہم سیٹ پہ کر لیتے ہیں یہ جو لنکھ ہوتے ہیں اس کے اندر لوزیں گا جاتی ہے جس طرح چین لاکھ ایک جگہ سے کٹ جائے جب سپروکٹ کی اوپر چین لاکھ جائے گا تو وہ کٹک کی آواز کرے گا اسی طرح چین کے پورے کے پورے لنکھ کمزور ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم نے اس کو ریپلیس کرنا ہے اور میرے پاس دوستو اسٹم چین موجود ہے یہ ایک رونلی فان کمپنی کی اور اس کو ہم نے بہر نکال لینا ہے اور اس کو ہم نے پیکنگ سے بہر نکال لینا ہے چین کو کچھ اس طرح سے یہ چین آگیا دوستو اس کے اندر چین لاکھ بھی موجود ہے یہ آپ دیکھیں دوستو اب یہ نیو چین ہے اگر اس کی پلے دیکھیں جائے تو پلے اس کے اندر بہت کم ہے زیادہ پلے اس کے اندر نہیں ہے اچھا اب ہم نے چین اس کو لگانے کا جو طریقہ کار ہے ہمیں بیکڈڈ کیس کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اوپر والا چین کور بھی کھولنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم نے چین لاکھ کو جسٹ کھولنا ہے جو اس چین کے ساتھ اپنا لاکھ آیا ہوا ہے اس کی پٹی ہم نے کھولی ہے دوستو اس کو ڈبی کے اوپر رکھ لیں گے اور اس کی سپورٹ پٹی بھی ہم نکال کے سیٹ پہ کھولیں گے اور اس چین کی جو لنکھ ہوتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں وہ بتانا چاہوں گا ایک سو چار لنکھ ہوتا ہے ٹوٹل اس کے جو لنکھ ہوتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے چار سو بیس چین لاکھ کا نمبر ہے اور چین کا نمبر ہے اور جو چین کے لنکھ ہیں وہ ایک سو چار لنکھ ہوتا ہے چین کا ٹھیک ہوگے دوستو یہ سیونٹی کی بات کر رہا ہوں اور جو ونٹ فیو ہے اس کے سو لنک ہوتے اور اس کی جو چین لاکھ کا نمبر ہے وہ چار سو اٹھائیس لنک میں آتا ہے نمبر میں آتا ہے اب ہم نے یہ چین لاکھ نیو اس کے اوپر لگا دیا اور ایک چین کی سیڈ پکڑ کے ہم نے اس کے اندر لگا دینی ہے چین لاکھ کے اب جیسا کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ چین اس کے ساتھ ہم نے جوائنٹ کر لیا ہے اب ہم نے ایسا ایسا ویل کو الٹا موف کرتے جانا ہے اور چین یہ بلکل خود با خود اس کے اوپر سپروکٹ کے اوپر لگتا جائے گا اور جہاں پہ یہ نیو چین آئے گا وہاں پہ ہم نے اس کی لاکھ سے یہ پرانا چین نکال لیں گے اور چین جو لاکھ ہے وہ بلکل ہم نیو چین کے اندر اس طرح ارجسٹ کر دیں گے اب یہاں پہ چین ارجسٹ نہیں ہو رہا کیونکہ چین نیو ہے اور چین تھوڑا سا چھوٹا ہے اب ہم نے یہاں پہ سے ارجسٹنگ کو تھوڑا سا لوس کرنا ہے اور آگے کی طرف ویل کو کرنا ہے تاکہ چین لاکھ بلکل ایزی ارجسٹ ہو جائے اب ہم نے کیا کرنا ہے دوستو سب سے پہلے ہم نے اس کا ایکسل کا جو نٹ ہے وہ اس کا ہم نے لوس کرنا ہے کچھ اس طرح سے لوس کر دیں گے اب ہم نے ویل سلیو کا نٹ وہ بھی ہم نے اس کا لوس کر دینا ہے یہ بھی لوس کر دیا دوستو اب داس امیم کی سپنر جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم نے یہ ارجسٹر جو چین کے ارجسٹر ہوتے ہیں اس کے نٹ ہم نے ہلکے لوس کر دینے ہیں اس سیڈ کا بھی اور اس سیڈ کا بھی دونوں سیڈوں کے ہم نے لوس کرنے ہیں اب دوستو ٹیر کے اوپر ہم ماریں گے ہیمر اور ٹیر آگے ہو جائے گا اب ہم لاکھ لگا کے چیک کرتے ہیں کہ اب کتنی ایک ڈیفرنٹ ہے یا بالکل ہی فٹ ہو جاتا ہے اب دیکھیں دوستو چین لوس بھی ہے اور چین لاکھ بھی اپنے ایزی اپنی جگہ پہ لگ گیا ہے اب ہم اس کی سپورٹ پٹی رکھیں گے دوستو کچھ اس طرح سے اور اس کا چین لاکھ بھی ہم نے اوپر سے لگا دینا ہے چین لاکھ اوکے ہو گیا ہے اب ہم نے اس کی ارجسٹمنٹ کر لینی ہے دوستو ایک سیڈ سے ہم نے ٹیڈ کرنا ہے دوستو اور دیکھنا ہے کہ ویل کے جو بیلنس ہے وہ کہاں پہ ہے اگر اس سیڈ پہ ہے تو دوسری سیڈ بھی ہم نے اسی طرح ہی نٹ چھوڑا سا ٹیڈ کر دیں گے اب دوستو چین کو چیک کریں گے ویل کو موف کر کے تو چین کا جو بیلنس ہے وہ بلکل برابر ہے ان بیلنس نہیں ہے کوئی جمپ نہیں ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ہلکا ہلکا چین ابھی بھی لوس ہے بیس اور چالیس ایم ایم کی اس کے اندر گیپ رکھا جاتا ہے پلے دی جاتی ہے تو بلکل یہ ایڈجسمنٹ ہوکے ہوتی ہے اب دیکھیں دوستو کہ بلکل کوئی جمپ نہیں ہے بلکل پرفیکٹ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے دوستو سب سے پہلے ویل سلیف جو گراری گوٹ جس کو بولتے ہیں وہ ٹیڈ کر دیں گے مکمل دوسری سیڈ پہ ہم نے ویل موف کر کے بریک کو پریس کر کے رکھنا ہے تاکہ ہم ایکسل ٹیڈ کر لیں اب ہم نے اس کا ایکسل ٹیڈ کرنا ہے دوستو ویل کا جو الینمنٹ بیلنس ہے وہ بلکل ہی برابر ہے اور دونوں اڈجسٹر اچھا اڈجسٹر بھی کافی سارے دوستوں کے یہ بھی سوال آیا ہے کہ ارشد بھائی ایک سیٹ سے اڈجسٹر جو ہوتے ہیں یہ اڈجسٹر کے نشان جو چمٹا کے اوپر ہوتے ہیں ایک سیٹ سے پہ دو پہ ہوتے ہیں اور ایک سیٹ سے دھائی پہ ہوتے ہیں تو یہ کیا ڈیفرنٹ ہوتا ہے آج میں اس ویڈیو میں وہ بھی سب دوستوں کو کلیر کرتا چلوں بتاتا چلوں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چین کے اڈجسٹر ہوتے ہیں یہ نیو موٹر بائیک کے اندر فال نہیں ہوتا جو اولڈ ہو جاتی ہیں موٹر بائیک پھر یہ مسئلہ آتا ہے تو ایک سیٹ سے پہ دو کٹ پہ ہوتا ہے دو مطلب نشان پہ ہوتا ہے اور ایک سیٹ سے دھائی نشان پہ ہوتا ہے اس طرح سمجھ لیں آپ دو ادھر ہوتے ہیں دو اتنے درمیان میں آ جاتا ہے تو یہ جو چین اڈجسٹر ہم ریپلیس کرتے ہیں یہ کوئی چین اڈجسٹر چھوٹے ہوتے ہیں اور کوئی ہوتے ہیں بڑے اس وجہ سے پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی چوڑی زیادہ نکلی ہوئی ہے اس کی چوڑی کام نکلی ہوئی ہے یہ کیا وجہ ہے یہ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اڈجسٹر چینج کر دیتے ہیں تو یہ مسئلہ آتا ہے کوئی اڈجسٹر چھوٹے ہوتے ہیں اور کوئی اڈجسٹر کی چوڑی لمبی ہوتی ہے اور یہاں پہ میں اس کا چین کور اڈجسٹ کروں گا دوستو وہ فٹ کر دوں گا جی تو دوستو چین کور ہم نے لگا دی ہے اور ہم ہمیں اس کے بول لگا دیں گے جی تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے چین کی لنک کتنے ہوتے ہیں چین لاک کا نمبر کیا ہوتا ہے چین ریپلیس کر دی ہے ہم نے چین کی اڈجسٹمنٹ کر دی ہے اور اڈجسٹر کے بارے میں ڈیٹیل دے دی ہے بیچ میں شامل ہو گئے ہیں ٹاپک ہمارا چین کا ہی ہے لیکن اسی کے متعلق ڈیٹیل جو ہے وہ تھوڑی سی ہم نے لمبی کر دی ہے اور یہاں پہ میں اپنی بات کا اختتام کرتے ہوں سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بک پہ آن لائن بائیک سپیشلس کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے نیا چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے دوستوں اس کو بھی ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکن پریس کرنی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لنک شیئر کرنے ہے تاکہ اس کے زیادہ سے زیادہ مجھے سبسکرائبر کی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس ویڈیو کا بھی لنک انشاءاللہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ملے گا اور ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ